موسیقی اسلام علیکم ویورز ویلکم بیگ ٹو مائی چینل میں ہوں تاریخ حفیظ اور آپ دیکھ رہے ہیں دربی کاز کوکنگ شو آج ہم شلجم گوش کی ریسی پی شیئر کر رہے ہیں لیکن یہ کوئی عام ریسی پی نہیں ہے بہت خاص ریسی پی ہے آپ اس طریقے سے شلجم گوش بنا کر دیکھیں اتنے مزے کا بنے گا ہے انشاءاللہ پوری ہانڈی ختم ہو جائے گی اور لیکن نیت نہیں بھرے گی فیڈیو شروع کرنے سے پہلے نئے سیبسکرائبر کو اپنے چینل پر خوش آمدید کہتا ہوں آپ سے گزاریش ہے کہ میرے چینل زیادہ سیادہ شیئر کیجئے تاکہ میری ویڈیو زیادہ سیادہ لوگوں تک پہنچے تو آئیے یہ مزیدار سا شلجم گوش بنانا شروع کرتے ہیں اس کے لیے پانسو گرام یا آدھا کلو شلجم دھو کر چھیل لیجئے شلجم کو چھوٹے چھوٹے تکڑوں میں کاٹ لیجئے کاٹی ہوئے شلجم کو پین میں ٹرانسفر کیجئے اب اس میں ایک سے ڈیڑھ کا پانی ایٹ کیجئے میڈیم آج پر ڈھک کر دس منٹ شلجم گلنے کے لیے رکھ دیجئے دس بارہ منٹ بعد شلجم گل جانے پر میشر سے میش کر لیجئے تھوڑا درددرہ ٹیکسچر رکھنا ہے دھیان رہے ہم شلجم کا حلوہ نہیں بنا رہے اس لیے شلجم کے چنکز دکھنا ضروری ہیں تاکہ ہانڈی کا ٹیکسچر بیسٹ رہے اور یہ دیکھنے میں سندر لگے میش کی ہوئے شلجم کو ایک طرف رکھ لیجئے اسے ہم بعد میں یوز کریں گے مٹی کے ہانڈی میں آدھا کپ آئل ایٹ کیجئے ہم یہ ریسیپی مٹی کے ہانڈی میں بنا رہے ہیں اس میں بہت ہی زبردست بنتی ہے لیکن آپ کے پاس اگر مٹی کے ہانڈی نہ ہو تو آپ عام کسی بھی پین میں بنا سکتے ہیں اس میں بھی مزیکی بنیں گے اس میں ایک ٹیبلی سپون کچھلا ہوا لسن آدھا ٹیبلی سپون کچھلا ہوا ادھرک ایٹ کیجئے ادھرک لسن ایٹ کرنے کے بعد ایک منٹ مکس کیجئے تاگہ ادھرک لسن کا کچھاپن دور ہو جائے اب اس میں پانسو گرام یا آدھا کلو بیف ہڈی والا شامل کیجئے تیز آنچ پر مکس کرتے ہوئے پانچ منٹ گوشتی بنائی کیجئے اب اس میں دو میڈیم پیاس کے سلائسی سے ایٹ کیجئے تین میڈیم ٹیمارٹر کٹ کر ایٹ کیجئے اچھی طرح ایک منٹ مکس کیجئے اب مسالے شامل کیجئے ایک ٹی سپون پیسی ہوئی لال میرچ ایک ٹی سپون کشمیری لال میرچ یہ آٹھنال ہے اگر آپ کے پاس موجود نہ ہو تو آپ اسکیپ کر دیجئے گا یہ صرف کلر کیلئے ایٹ کی جاری ہے ایک ٹی سپون نمک آدھا ٹی سپون پیسی ہوئی حلدی ایک ٹی بیل سپون پیسا ہوا دھنیا ایٹ کیجئے اچھی طرح مکس کر لیجئے اب ڈھک کر پانچ منٹ میڈیم آج پر پکا لیجئے پانچ منٹ باد اچھی طرح مکس کیجئے اب اس میں آدھا کپ پانی شامل کیجئے اب ڈھک کر میڈیم لو آج پر ایک گھنٹہ پکنی کیلئے رکھ دیجئے جب تک گوش گل کے تیار ہو رہے آپ اپنے دوسرے کام کر سکتے ہیں ہانڈی کی بلکل فکر نہ کیجئے نہ یہ جلے گی نہ آورکک ہوگی کیونکہ ہم میٹی کے ہانڈی یوز کر رہے ہیں یہاں میری آپ سے گزارش ہے کہ میرے چینل سبسکرائب کیجئے تاکہ آپ کی سپورٹ کے ساتھ میرے چینل گرو کرتا رہے ایک گھنٹے بعد ہانڈی کو اچھی طرح مکس کیجئے اب اس میں میش کیے ہوئے شلجم ایٹ کیجئے اچھی طرح مکس کر لیجئے اب اس میں آدھا ٹی سپون بھونہ کھوٹا زیرہ آدھا ٹی سپون پیسو ہوا گرم مسالہ ایٹ کیجئے اچھی طرح مکس کر لیجئے اب ڈھک کر پانچ منٹ ہلکی آنچ پر پکائیے اب اس میں چار ٹیبل سپون دہی شامل کیجئے دہی کو بھی ہلکی آنچ پر اچھی طرح مکس کر لیجئے اب ڈھک کر پانچ منٹ میڈیم لو آنچ پر آئیل سپریٹ ہونے تک پکائیے اب اس میں دو سے تین ہری میرچوں کے سلائسز گارنیش کیجئے دو ٹیبل سپون ہرہ دھنیا گارنیش کیجئے مکس کیجئے دو منٹ کے لیے اس ٹیم پر رکھئے دو منٹ بعد گیس کا فلم آف کر دیجئے مزیدار شلجمگوش تیار ہے شلجمگوش کو ڈیش آؤٹ کیجئے روٹی چپاتی پراتھا اینان کے ساتھ سرف کیجئے تو ویورس یہ تھی مزیدار اور یونیک سی شلجمگوش کی ریسی پی ہے آپ اس طریقے سے شلجمگوش بنا کے دیکھیں انشاءاللہ بار بار بنائیں گے اسی طرح کی منفرد اور مزیدار ریسی پیو کے لیے دیکھتے رہیں دربی کا سکویکنگ شو میرا چینل سبسکرائب کیجئے فرینڈ اور فیملی سے شیئر کیجئے تاکہ میری ویڈیو زیادہ زیادہ لوگوں تک پہنچے آج کے لیے بس اتنا ہی ملتے ہیں پھر اگلی کسی ریسی پیو میں جب تک کے لیے اللہ حافظ اپنا خیال رکھئے گا موسیقی